موسیقی You are watching تحریک دعوت فقر نیوز اسلام علیکم ناظرین تحریک دعوت فقر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ملک سجاول کھوکر سروری قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں تحریک دعوت فقر نیوز سب سے پہلے تحریک دعوت فقر نیوز ہیڈلائنز جنوری دوزار بائیس تحریک دعوت فقر کے زیر احتمام سلطان العارفین حضر صحیح سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے ارس پاک کی محفل کا انکار حضر صحیح سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام سلطان العاشقین حضر صحیح سلطان محمد نجیب الرحمان مجللہ الاججس نے صدارت کے فرائد سر انجام دیئے ملک بر سے کسی تعداد میں مرد و خواتین عقیدت مندوں کی ارس پاک میں شرکت صحبت پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں بانی اور سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضر صحیح سلطان محمد نجیب الرحمان مجللہ الاججس کی مسجد زہرہ و خان کا سلطان العاشقین میں مریدین اور عقیدت مندوں سے ملاقات کسیر تعداد میں طالبان مولا آپ مجللہ الاججس کی صحبت سے فیض یاب ہوئے ہر پرد ہر گرد پیغام تحریک دعوت فقر بانی اور سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضر صحیح سلطان محمد نجیب الرحمان مجللہ الاججس کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے نائب سرپرست تحریک دعوت فقر صحب زادہ سلطان محمد متزا نجیب صاحب گرگر جا کر اسم اللہزاد کا فیض عام فرما رہے ہیں صاحب زادہ صاحب کے اکارہ شہر اور مپالکہ اور گبہ فازل کے کامیاب تبلیغی دور نئے سال کے آغاز میں تحریک دعوت فقر کے اہدہ داران کا انتخاب یکم جنوی دوزار بائیس بروز ہفتہ مسجد زارہ و خان کا سلطان العاشقین میں نو متخب اہدہ داران اور مجلس شورہ کی حل برداری کی تقریب نو متخب اہدہ داران سے بانی اور سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر اور امام سیصلہ سروی قادری سلطان العاشقین حضر سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجلس اللہ علیہ اکدس نے حلف لیا جبکہ نو متخب مجلس شورہ سے نو متخب متزم عالی سلطان محمد نعیم عباس صاحب نے حلف لیا انتظامیہ کمیٹی اور مجلس شورہ کے بعد بائیس جنری دوزار بائیس بروز ہفتہ نو متخب جنرل کونسل برائے سال دوزار بائیس کی حل برداری تقریب کا انقاد مجلس زارہ خان کا سلطان العاشقین میں ہوا متزم عالی تحریک دعوت فقر سلطان محمد نعیم عباس صاحب نے ممران جنرل کونسل سے حلف کیا اس کے علاوہ مجلس زارہ کے تعمیراتی کام کی تفصیلات اور تحریک دعوت فقر کے شعبہ جات کی خبریں بھی شامل کریں گے اس نیوز گولیٹن میں ہمارے ساتھ رہیے ناظرین خبروں کی تفصیلات کا آغاز کرتے ہیں عرص سلطان باہر احمد اللہ علیہ کی تقریب سے آئیں دیکھتے ہیں ڈاکٹر وصیم اکرم کی اس حوالے سے خصوصی ریپورٹ سلطان العارفین حضرت سلطان باہر احمد اللہ علیہ کا عرص مبارک جماعت و سانی کی پہلی جمعیرات کو منقید ہوتا ہے حضرت سلطان باہر احمد اللہ علیہ کی تعلیمات فقر کی واحد ترجمان جماعت تحریک دعوت فقر نے ہر سال کی طرح اس سال بھی عرص مبارک کی محفل کا حتمام کیا حضرت سلطان باہر احمد اللہ علیہ کے سلسلہ سروی قادری کے موجودہ امام اور آپ رحمت اللہ علیہ کے حقیقی اور روحانی وارث سلطان العاشقین حضرت سخیر سلطان محمد نجیب اور رحمان مدزلالکدس نے عرص پاک کی صدارت فرمائی عرص مبارکی تقریب مسجد زہرہ و خان کا سلطان العاشقین گاورنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڑ لہور میں منقید ہوئی نائب سر پرست تحریک دافت فقر صاحب زادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب اور سلطان العاشقین مدزلالکدس کے دیگر خلفہ بھی آب مدزلالکدس کے ہمراہ تھے ملک بھر سے مریدین اور عقیدت من خواتین و حضرات نے عرص میں شرکت کی خواتین کے لئے خصوصی طور پر پردے کا احتمام کیا گیا تھا نقابت کے فرائض منتظم اعلیٰ تحریک دافت فقر سلطان محمد نیم عباس صاحب نے ادا کی ہے نام باہو مادر باہو نہا جان کے باہو دائمی باہو نہا باہو رحمت اللہ علیہ کے ماں نے نام باہو رہا کیونکہ باہو ہمیشہ وہ کے ساتھ رہا تلاوت کلام پاک اور حدیعنات کے بعد سلطان العارفین حضر سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں منقبت کے پھول پیش کیے گئے تیری عالی ہے شان باہو حق باہو سلطان باہو تمہیں ساتھی پہ جان باہو تمہیں ساتھی پہ جان باہو حق باہو سلطان باہو پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمان صاحب نے حضر سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی تلیمات کی روشنی میں فقیر کامل کے موضوع پر جامع بیان حاضرین کے گوشت گزار کیا سلطان العارفین حضر سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اپنی تصنیف مبارکہ این الفقر میں رب عور سے سنیے گا مرشد کی سے کہتے ہیں دوسری چیز مرشد کن خواست اور اوصاف کا مانک ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں مرشد تاریم کو کس طرح غلط سی توہید کرتا ہے اور کس طرح مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچاتا ہے آگے آپ خود ہی جواب دے رہے ہیں آپ فرماتے ہیں مرشد صاحب تصرف فنا فلنا بقابلنا فقیر ہوتا ہے حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن کی مبارک پرس کے موقع پر آج ہم سب اپنے مرشد پاکیس صحبت میں مضبط ہے آپ فرماتے ہیں کہ مرشد وہ ہوتا ہے جو صاحب تصرف صرف فنا فلنا بقابلنا فقیر ہوتا ہے بعد ازاں سلطان حافظ محمد ناصر مجید صاحب نے ختم شریف پڑا اور دعا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم ختم شریف کے بعد رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا گیا محفل کے اختتام پر سلطان علاشقین حضرت سخیر سلطان محمد نجیب و رحمان مجزر و لقدس نے ملک کے طول و عرصے آنے والے مریدین سے فردن فردن ملاقات فرمائی نائب سر پرس تحریک دافت فقر صاحب زادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب نے خوش نصیب طالبان مولا کو بیعت فرما کر تصور اسم العزاد مشک مرکو میں وجود دیا اور سلطان الاسکار ہوتا فرمایا تحریک دافت فقر کے شعبہ لنگر کی جانب سے مہمانوں کے لئے خصوصی طور پر وسیع لنگر کا احتمام کیا گیا تھا اور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے موقع پر سلطان الفقر پپلیکیشنز کی جانب سے نہ صرف حضر سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی کتب پر بلکہ سلطان الاشکین حضر سخی سلطان محمد نجیب و رحمان مدزل و لگدس کی تصانیف مبارکہ اور دیگر تمام کتب پر بھی پچیس فیصد کی خصوصی ریایت دی گئی تھی تحریک دافت فقر کے شعبہ سلطان الفقر ڈیجرل پروڈکشن کے تعاون سے دنیا بھر میں سلطان الارفین حضر سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے محبت و قیدت رکھنے والے مرد و خواتین کے لیے اس روحانی محفل کو فیس بک اور انسٹاگرام پر براہ راست نشر کیا گیا تھا کیمرامین محمد عظیم کے ساتھ ڈاکٹر و سیم اکرم مسجد زہرہ و خان کا سلطان الاشکین لاہور سلطان الارفین حضر سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے حقیقی اور روحانی وارث اور آپ رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ سربی قادری کے موجودہ امام سلطان الاشکین حضر سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجللہ الاکدس تعلیمات فقر سے ہر خاص و عام کو روشناس کرانے کے لیے دن رات سرگر میں عمل ہیں دسمبر دوزہ تین میں اپنے مشرد سلطان الفقر ششم حضر سخی سلطان محمد اسغر علی رحمت اللہ علیہ کے وسال کے بعد مسند تلقین ارشاد سنبھالنے کے بعد سے تحال آپ مجللہ الاکدس نے تمام ذرائع و بلاغ کو بروے کار لاتے ہوئے آوام الناس میں تعلیمات فقر کی حقیقی روح کو اجاگر کرنے کے لیے انگند اقدامات اٹھائے جن کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی بانی اور سرپستیالہ تحریک دابط فقر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان الاشکین حضر سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجللہ الاکدس ہر ہفتہ اور اتوار مریدین اور عقیدت مندوں سے مسجد زہرہ خان کا سلطان الاشکین گاؤں رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں ملاقات فرماتے ہیں ملک طول و عرض سے کثیر تعداد میں طالبان مولا آب مجللہ الاکدس کی نورانی صحبت سے فیض یاب ہو کر روحانی تسکین پاتے ہیں مشد کامل اکمل جام نور الہدا کی صحبت سے تذکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح حاصل ہوتا ہے اور طالبان مولا آب مجللہ الاکدس کی صحبت میں جتنا خلوص اور عشق سے آتے ہیں اتنی ہی جلدی معرفت الہی کی منازل تیہ کرتے ہیں آپ مجللہ الاکدس مریدین سے فردن فردن ملاقات فرماتے ہیں ان مواقع پر خواتین کے لیے پردے کا خصوصی احتمام اور مہمانوں کے لیے وسیل لنگر کا احتمام بھی کیا جاتا ہے اسم آزم، اسم الازاد کے نور سے خلق خدا کو منور کرنے کا عظم لیے بانی و سر پستیالہ تحریک دعوت فقر اور سلسلہ سروی قادری کے امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجللہ الاکدس کے نور نظر سائب زادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب اکارہ شہر اور اس کے گرد و نواں تشریف لے گئے تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسم آزم، اسم الازاد کے نور سے خلق خدا کو منور کرنے کا عظم لیے بانی و سر پستیالہ تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجللہ الاکدس کے نور نظر سہب زادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب اکارہ شہر اور اس کے گرد و نواں تشریف لے گئے سہب زادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب سولہ جنوری بیس سو بائیس بروز اتوار اپنے ساتھیوں کے اہمراہ سلطان العاشقین ہاؤس سے لاہور سے اکارہ کے لیے روانہ ہوئے سہب زادہ صاحب کی قیادت میں تبلیغی کافلہ چک نمبر تیس بٹا دو ریبے تسیلو زلہ اکارہ محمد مشتاق احمد سروی قادری کے گھر پہنچا مریدین اور قیدت مندوں کے جانب سے سہب زادہ صاحب کا والحانہ استقبال کیا گیا محمد مشتاق احمد سروی قادری کے گھر سہب زادہ صاحب کی صدارت میں عظیم و شان محفل کا انقاد کیا گیا کسیر تداد میں طالبان مولا نے سہب زادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب کے دست اقدس پر بیعت ہو کر تصور اس ملعظات مشکم ارکومی وجودیا اور سلطان العزقار ہو کی نعمت عزمہ حاصل کی اس کے علاوہ عبد الرشید سروی قادری محمد سرور سروی قادری غلام مستوی سروی قادری اور محمد مشتاق اور افبابر سروی قادری کی درخواست پر سہب زادہ صاحب دعای خیر کے لئے ان کے گھر تشریف لے گئے تیس جنوری بیس سو بائیس بروز اتوار نائب سرپرست تحریک دعوت فقر سہب زادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب مریدین اور اقیدت مندوں کے ہمراہ مپالکہ و گبہ فازل زلہ اکارہ کے تبلیغی دورے کیلئے تشریف لے گئے تبلیغی کافلہ صاحب زادہ صاحب کی قیادت میں مپالکہ دیلہ اکارہ محمد سلامت سروی قادری کے گھر پہنچا کافلہ کا شاندار استقبال کیا گیا بعد ازان صاحب زادہ صاحب جعفر حسین سروی قادری محمد زمان سروی قادری اور فوجی منصب سروی قادری کے گھر ان کی خصوصی دعوت پر دو ایک حیر کیلئے تشریف لے گئے اس کے بعد کافلہ مپالکہ سے گبہ فازل زیلہ اکارہ سرپرست تحریدہ اتفقر مپالکہ و گبہ فازل محمد آصف محمود سروی قادری کے گھر پہنچا جہاں ایک شاندار محفل کا انقاط کیا گیا تھا کسیر تداد میں طالبان مولا صاحب زادہ صاحب کے دستے ایک دسور بیعت ہوئے دعا کے بعد کافلہ صاحب زادہ صاحب کی قیادت میں واپس لاہور کے لئے روانہ ہوا یکم جنری دوزار بائیس بروز ہفتہ مسجد زارہ خان سلطان اللہ عاشقین گاؤں رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں نو منتخب عددہ ران اور مجلس شورا کی حل برداری تقریب کا انقاد ہوا تقریب کے صدارت بانیو سرپرستیالہ تحریک دعاوت فقر سلطان اللہ عاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجللہ الاقدس نے فرمائی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں تحریک دعاوت فقر کے دستور کے آرٹیکل سینٹس کے تحت ہر سال تحریک دعاوت فقر کی انتظامی کمیٹی اور مجلس شورا انتخابات کے ذریعے منتخب کی جاتی ہے مجلس خلفہ اور مجلس شورا اور جنرل کونسر تحریک دعاوت فقر کے دستور اور قوائد زوابط کے تحت عہد دران اور مجلس شورا کا انتخاب کرتی ہے یکم دسمبر سے پندرہ دسمبر تک بیلڈ بکس خان کا سلسلہ سروری قادری اور خان کا سلطان اللہ عاشقین میں رکھ دیے جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لئے پندرہ روز کا وقت دیا جاتا ہے اور ووٹنگ کے عمل اور ضروری ہدایت کے لئے دونوں خان کاوں میں ریٹرننگ آفیسر مقرد کیے جاتے ہیں خان کا سلسلہ سروری قادری میں ریٹرننگ آفیسر کے فرائز سلطان محمد ناصر حمیر سروری قادری اور اسسٹر ریٹرننگ آفیسر کے فرائز محمد احسن علی سروری قادری نے سر انجام دیے جبکہ خان کا سلسلہ سروری احسن علی سروری قادری میں ریٹرننگ آفیسر کے فرائز پروفیسر سلطان حافظ حمیر رحمان صاحب نے اور اسسٹر ریٹرننگ آفیسر کے فرائز ڈاکٹر عبدالعصیف سرفرا سروی قادری نے سر انجام دیے انتخابات کے نتائج کا اعلان بانیوں سرپرستے علا تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب ورحمان ترجمان تری دافت فقر برائے امور خارجہ منتخب ہوئے صدر تری دافت فقر ملک خسن رزا کھوکر سروی قادری نائب صدر فیزان یاسین سروی قادری جنرل سیکٹری ڈاکٹر عبدالعصیف سرفرا سروی قادری اور جائن سیکٹری علی رضا مسعود سروی قادری منتخب ہوئے ڈاکٹر محمد وسیم اکرم سروی قادری ترجمان تری دافت فقر برائے امور داخلہ منتخب ہوئے اس کے علاوہ 18 میمبران مجلس شورا کے انتخاب کے نتائج کا بھی اعلان کیا گیا بانیوں سرپرستے علا تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب ورحمان مزلال اقدس نے یکم جنوری 22 کو نو منتخب عہد دران اور مجلس شورا کی حلب برداری کی تقریب کی صدارت فرمائی اس موقع پر مجلس خلفہ بھی مجود تھی نائب سرپرست ترہید دعوت فقر صاحب زادہ سلطان محمد مرسل نجیب صاحب نے تقریب میں نقابت کے فرائز سر انجام دیئے تقریب کا آگاہ تلاوت قرآن پاک اور نا شریف سے ہوا صاحب زادہ صاحب نے پچھلے سال کی انتظامیاں اور مجلس شورا کی کارڈ کردی کی تقریب فرمائی اور نئے منتخب عہد دران اور مجلس شورا کو مبارک بات پیش کی بعد ازام بانیوں سرپرستی علی تحرید دعوت فقر سلطان العاشقین حضر سخی سلطان محمد نجیب و رحمان مدزلال اقدس نے نو منتخب عہد دران برائیس سال بیسو بائیس سے حلف لیا جبکہ نو منتخب منتخب عالی تحرید دعوت فقر سلطان محمد نیم عباس صاحب نے نو منتخب مجلس شورا برائیس سال بیسو بائیس سے حلف لیا اختتامی دعا پروفیسر سلطان حافظ مادر امان صاحب نے فرمائی کیمرہ مین فہا شیزاد سروری قادری کے ساتھ راشد گلزار سروری قادری تحرید دعوت فقر نیوز لاہور ناظرین بانیوں سرپرستی علی تحرید دعوت فقر سلطان العاشقین حضر سخی سلطان محمد نجیب و رحمان مدزلال اقدس خلق خدا کو معرفت اللہی کی عظیم نعمت سے مالا مال فرما رہے ہیں یہ آپ مدزلال اقدس کی انتق کوشش اور جد و جہد کا ہی نتیجہ ہے کہ دنیا برمے فقر کی واحی ترجمان جماعت تحریک دعوت فقر آپ مدزلال اقدس کی زیر سرپرستی ہر روایتی اور جدید ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام عام کر رہی ہے مسجد زارہ کی تعمیر بھی آپ مدزلال اقدس کی انہی کوششوں کے سلسلہ کی ایک عظیم کڑی ہے جو نہ صرف آج کے دور کی بلکہ تا قیامت آنے والی تمام نسلوں کے لیے نورِ ہدایت کا ذریعہ اور آپ مدزلال اقدس کا خلقِ خدا پر عظیم احسان ہے مسجد زارہ کے تعمیراتی کام کو جاننے کے لیے ہماری ٹیم نے خصوصی طور پر اس عظیم اس شان منصوبے کے پروجیکٹ انچارج اور متزمِ عالی تحریک دعوت فقر سلطان محمد نعیم عباد صاحب سے رابطہ کیا ہے جی سیر اسلام علیکم والیکم السلام سیر امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ ماشاءاللہ سر یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد زارہ کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے سر ناظرین بہت بیتاب ہیں یہ جانے کے لیے کہ تعمیراتی کام کون سے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور کتنا وقت درکار ہے اس مرحلے کو مکمل ہونے میں جی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے الحمدللہ گری سٹرکچر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اب اس کی تضیین و آرائش کا کام جو ہے وہ انشاءاللہ جلد شروع ہو جائے گا اس میں جو فرش پر پتھر وغیرہ لگنا ہے اور جو دیواروں پر کام ہونا ہے فال سیلنگ ہونی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ہم جو ہے وہ ایک آرڈر میں لے کر آ رہے ہیں ہمارے کانٹیکٹرز کے ساتھ بھی بات چیز چل رہی ہے مٹیریل والوں کے ساتھ بھی بات چیز چل رہی ہے تو انشاءاللہ جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ تضیین و آرائش کا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور ہم امید یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ جلد از جلد مکمل ہو جائے گا لیکن اس میں وقت کتنا لگے گا اس کا اندازہ ابھی کچھ لگانا مشکل ہے کیونکہ سب کی اپنی اپنی کمیٹمنٹس ہیں جو کام کرنے والے ہیں وہ اس حساب سے جو ہے ان سے ہم اپنے ان کا جو وقت ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے وقت میں کمپلیٹ کر کے دیں گے ہمیں اس لیے ابھی فیل بک جو ہے وہ اندازہ لگانا چھ مہینے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایکوریٹ اندازہ لگانا ابھی مشکل ہے جی سر بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر محسد زارہ جو کہ تا قیامت فقر کا مرکز اور انسانت کے لیے ہدایت کا پیکر ہے آپ تحریک دابط فقر نیوز کے اس پلیٹ فارم سے ہمارے ناظرین کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے جی یہ دین اسلام کا ایک ایسا مرکز و محور ہوگا انشاءاللہ جو تمام امت مسلمہ کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کر لے گا اور یہ مسجد نہ صرف موجودہ دور بلکہ آنے والے تمام ادوار کے لیے بھی ایک شاکار اور ایک نمونہ ہوگا انشاءاللہ تحریک دابط فقر کی انتظامی حرم امبران جو ہیں وہ یہی اپیل کریں گے سب سے سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے کہ وہ اپنے اتیات جو ہیں وہ اس نیک اور عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے تحریک دابط فقر کو دیں اور ان کا جو آپ کا ایک ایک دیا ہوا روپیہ جو ہے وہ خالصتاً مسجدی تعمیر میں استعمال کیا جائے گا اور جب تک یہ مسجد ظہرہ قائم و آباد رہے گی اس کی تعمیر میں جانی و مالی تعاون کرنے والوں کو بھی اس کا عجر ملتا رہے گا انشاءاللہ جی سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ جی آپ کا بھی شکریہ جی ناظرین یہ تھے متزم اعلیٰ تحریک دابط فقر سلطان محمد نعیم عباد صاحب جو ہمیں مسجد ظہرہ کے تعمیراتی کام کی تفصیلات سے اگاہ فرما رہے تھے سلطان الفقر پبلیکیشنز کی جانب سے فقر محمدی کا پیغام عام کرنے کی کوششوں کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کے زیر احتمام منقد ہونے والی کتاب میلے میں سلطان الفقر پبلیکیشنز نے بک سٹال لگایا اس کے علاوہ سٹوڈنٹ ایڈوکیشن ایکسپو دوزار بائیس کے زیر احتمام ایکسپو سینٹر لاہور میں منقد ہونے والے کتاب میلے میں بھی سلطان الفقر پبلیکیشنز نے شاندار بک سٹال لگایا ان کتاب میلوں میں سلطان الفقر پبلیکیشنز کے سٹال پر کارائین کا رد عمل جانے کے لیے دیکھتے ہیں وقار احمد سروی قادری کی ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کے زیر احتمام لاہور ہائی کورٹ میں دس جنوری سے تیرہ جنوری دوہزار بائس تک کتاب میلے کا اعلان کیا گیا تحریک دعوت فقر کے اہم ترین شعبے سلطان الفقر پبلیکیشنز نے بھی اس کتاب میلے میں سٹال لگا کر بھرپور شرکت کا مظاہرہ کیا کتاب میلے کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فقر محمدی کا بیغام پھیلانے کے لیے سلطان الفقر پبلیکیشنز کی تمام کتب پر تیس فیصد کی خصوصی ریایت دی گئی تھی سلسلہ سروی قادری کے موجودہ امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مددزلہ الالکدس کی تصانیف بالخصوص تسکیہ نفس کا نبوی طریق کوکارین کی جانب سے خوب سراہا گیا جبکہ آپ مددزلہ الالکدس کی معای ناس تصنیف حقیقت اسم اللہ ذات کو کتاب میلے میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی اردو کتاب کا عزاز حاصل رہا اسی طرح انگریزی کتب میں آپ مددزلہ الالکدس کی تصنیف اللطیف شمس الفقرہ کا انگریزی ترجمہ سوفیزم دی سول اف اسلام سر فیرست ہے کارین کی بے پناہ دلچسپی کے باعث انتظامیہ کی جانب سے کتاب میلے کے دورانیے میں ایک روز کی توسیح کے بعد یہ کتاب میلہ چودہ جنوری دوہزار بائیس کو اختتام پذیر ہوا کتاب میلے میں سلطان الفقر پبلکیشنز کی کارکردگی کو سرحتے ہوئے بہت سے افراد نے بانیوں سے پرستے عالی تحریک دعوت فقر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجی برحمان مددزلہ الالکدس سے نہ صرف ملاقات کا ارادہ ظاہر کیا بلکہ آپ مددزلہ الالکدس کے دست اکدس پر بیعت ہو کر قربوں معرفتِ الٰہی کے سفر پر گامدن ہونے کی خواہش کا بھی اظہار کیا لاہور ہائی کورٹ میں کتاب میلے کے بعد سلطان الفقر پبلکیشنز نے چوبیس اور پچیس جنوری کو ایکسپو سنٹر لاہور میں منعقد ہونے والے سٹوڈنٹ ایڈوکیشن ایکسپو دوہزار بائیس میں بھی بھرپور شرکت کا مظاہرہ کیا سلطان الفقر پبلکیشنز نے تمام کتب پر پچاس فیصد کی خصوصی ریایت کے ساتھ شاندار بکسٹور لگایا کارہین کی جانب سے ایکسپو سنٹر لاہور میں بھی سلطان الفقر پبلکیشنز کی کتب کو خوب پذیرائی حاصل ہوئی ناظرین اکیس مارچ دوزار بائیس کو منعقد ہونے والے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با سلسلہ یوم منتقلی اماتِ الٰہیہ کی تیاریوں اور انتظامات کے لیے انتظامیہ کمیٹی تحریک دعوت فقر کے اجلاس کا انعقاد ہوا یہ اجلاس چوبیس جنوری دوزار بائیس بروز سوموار خان کا سلسلہ سروی قادری میں منعقد ہوا اجلاس میں محفل کے ہر پہلو کو مندر نظر رکھتے ہوئے گفتگو ہوئی اس بابرکت محفل کی تیاریوں کے لیے انتظامیہ کے مزید اجلاس متوقع ہیں ناظرین یہاں بر سلطان الفقر پبلکیشنز کی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بانی اور سرپست عالی تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجیلہ الاکدس کی مشہور زمانہ تصنیف شمس الفقرہ کا تیسرا ایڈیشن اور مشتبہ آخری زمانی کا دوسرا ایڈیشن اکیس مارچ دوزار بائیس کو یوم منتقلی امات الہیہ کے پرنور موقع پر شائع ہوگا یہ دونوں کتب طالبان مولا کی طائف فقر پر اہنمائی میں قلیدی کردار ادا کرتی ہیں شعبہ دعوت و تبلیغ کی مپالکہ و گبہ فازل زلہ اکارا اور اس کے نواحی علاقوں چک نمبر اٹھتیس دورے بے مرولا شریف بامازیری بونگا کھڑک سنگھ مرولا تھٹ کمیانہ بستی اور انالہ خورت میں تبلیغی سرگرمیاں جاری رہیں شعبہ دعوت و تبلیغ کے انچارج محمد ارشد رمضان سروری قادری نے شعبہ کے دوسرے مبران کے ہمراہ ان علاقوں میں عوام الناس کو اسم الازاد کی دعوت دی اور نائب سرپرس تحریک دعوت فقر صاحب زادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب کی تبلیغی دوروں کے موقع پر اسم الازاد کی نعمت عظمہ حاصل کرنے کی تلقین کی ناظرین آپ کو ایک اور اپ ڈیٹ دیتے چلیں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدزی اللہ الاکدس کے خلیفہ اور نگران شعبہ دعوت و تبلیغ پروفیسر سلطان حافظ عماد الرحمن صاحب منڈی بچیانہ تحصیل جڑا والا زلہ فیصلہ بعد تشریف لے جا چکے ہیں جہاں آپ صاحب زادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب کی تبلیغی دورہ سے قبل عوام الناس کو اسم الازاد کے ذکر و تصور اور اس کے ذریعے اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کی دعوت کے فرائض سر انجام دیں گے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدزی اللہ الاکدس کی جانب سے مریدین اور عقیدت مندوں کو بالخصوص اور عوام الناس کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بوسٹر ڈوز لگوانے کی ہدایت اس کے ساتھ سینٹائزر اور ماس کے استعمال کی بھی تلقین فرمائی ناظرین یہ تھی تحریک دعوت فقر نیوز جنوری دوزار بائیس اگلے ماہ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنی آراء اور تجاویز کے لیے ہمیں انسٹاگرام ایڈ در ایڈ تحریک دعوت فقر ڈوٹ آفیشل پر میسیج کریں دیکھتے رہیے تحریک دعوت فقر ٹی وی اللہ حافظ موسیقی